یہ دیکھئے یہاں پہ کچھ ڈاکیمنٹس کی ارینجمنٹس ہو رہی تھی تو گھر شفٹنگ کے بعد یہ چھوٹا موٹا کام رہ گیا تھا جو ہم یہ ساتھ ملکے یہاں پہ کچھ ڈاکیمنٹس ارینج کر رہے تھے جو بھی ضروری کاغذات ہیں وہ الگ کر رہے تھے الگ کر کے انہیں ارینج کر کے کبورڈ میں رکھنا تھا تو یہ کر رہے تھے یہاں پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائی چینل کے آئے ولوگز انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اور آپی کہیں جا رہے تھے باہر تو جانے سے پہلے یہ بچے اللہ اکبر یہ لوگ چھوڑتی نہیں آکے دیکھیں دیکھیں کتنا ساتھ آتے ہیں نکلنے سے پہلے مومی یہ لاؤ مم بولا مجھے آنے کے بعد یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ تو چکن کی فرمائش ہو رہی تھے تو میں اور آپی نکل گئے تھے ابھی اور دیکھیں یہ پہنچ گئے تھے ہم ریسورٹ پہ یہ ائرپورٹ روڈ پہ ہے یہ ریسورٹ تو بہت دور تھا اس لیے ہم دونوں ساتھ آئے اور یہاں پہ دیکھیں یہ چیز پتہ نہیں آپ سب لوگ تو دیکھ چکے ہوں گے بہت میں فرس ٹائم دیکھ رہی تھی اتنا بڑا چیز اور یہ پتہ نہیں یہ گیم کیسے کھیلتے ہیں یہاں پہ کتنا بڑا تھا یہاں پہ اور بچوں کا پلے ایریہ بھی دیکھیں کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ میں تو اس سب دیکھ کے اس کی ویڈیوز بنا رہی تھی بہت آپ ہی تو کچھ کام کے سلسلے سے آئے تھے تو یہاں پہ آپی جو بھی ان کی میٹنگ چل رہی تھی جو بھی تھا یا بات کر رہے تھے اور آگے جا کے اور بھی انہیں جو بھی فوڈ آرینجمنٹس ہوتے ہیں نا وہ ہال وہ سب وغیرہ وہاں پہ اور تھوڈا آگے جا کے وہ وہاں پہ دیکھ رہے تھے آپ ہی تب تک میں یہاں پہ سویمنگ پول کا ویو لے رہی تھی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی یہ سب دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ دیکھنے کے بعد نا مجھے پہلے کی چیزیں بھی یاد آنے لگی تھی کہ جیسے بچپن میں چھوٹے رہتے ہیں ہم سکول سے ریسولٹس لے کے جاتے تھے ون ڈے پکنک خیر یہ سب ٹھیک ہے تو ابھی اب میں اندر جا کے بھی دیکھنا تھا آہ رومز وغیرہ وہاں پہ سب دیکھنا تھا چیک کرنا تھا یہ دیکھیں ساکر گیم یہ بتانی لوگ کیسا کھلتے ہیں یہ دیکھیں فلاس رکھے تھے وہاں پہ اور یہاں یہ اندر ریسٹورن تھا کچھ فارنگرز بیٹھے تھے یہاں پہ کھا لے کے دو لوگ ہاں لوگ تو بہت کم تھے یہاں پہ کیونکہ بہت دور ہے نا یہ ائرپورٹ روڈ کے اور آگے تھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فلوٹنگ کیفے ہے اس کا ویڈیو میں نے آپ کو شوٹ کرنے کے لیے لاسٹ میں دیا تھا تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا اور کلیرلی دیکھے گا وہاں پہ اتنا نیم آنم ہو رہا ہے تو وہاں پہ دیکھیں گے لاسٹ میں آپ کو بتاتے ہوں اب اس کے بعد ہم اوپر جا رہے تھے ہم اوپر سے اوپر گئے اور یہاں پہ ہمیں رومز بھی دیکھنی تھی جو وہی ہیں ہمیں رومز بتا رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فون سے بات چیت چل رہی تھی وہاں کے مینجر سے تو یہاں کے سٹاپ ہمیں یہاں پہ پورا یہ جو بھی ہے رومز وہ سب پورا دکھا رہے تھے یہاں پہ پیارا بیڈ واہ ماشاءاللہ یہ کٹنز بھی اتنی پیاری تھی نا یہ کٹنز یہ تیوی چیئر اور یہ چھوٹی سی بھالکونی یہاں پہ بیٹھنے کے لیے پورا کلوس تھا یہاں پہ اور یہاں سے بچوں کا اوپلی ایریا بھی دکھ رہا تھا یہاں سے ہم دوسری روم کی اور جا رہے تھے بہت ساری رومز تھی بٹ ہم نے بس تین یا چار روم دیکھا ہم نے تین یا چار روم کا جو بھی انٹیری تھا اندر جو بھی تھا ہم نے وہی دیکھا ہے بس یہ دیکھیں ابھی یہ دوسری روم کو آ گئے تھے ہم تو آپ یہاں پہ کچھ باتیں کر رہے تھے ان سے سلسلے میں یہ دیکھیں یہ دوسری روم تھی تو یہ کمپلیٹلی الگ تھی ہے یہ دیکھیں ان کا بیٹھ اور یہاں پہ بالکنی یہ اوپن بالکنی اس روم میں تو بہت کلوس تھا بہت یہ اوپر بالکنی ہے اور یہ باہر کا ویو ماشاء اللہ اتنا پیارا لگ رہا تھا اتنا اچھا تھا اتنی تھنڈی ہوا بھی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ کھڑ کے مجھے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاء اللہ دیکھیں یہ ایک روم تھی بہت یہاں پہ سوفا وغیرہ نہیں تھا یہ دیکھیں یہ لاسٹ میں ہم یہاں پہ آئے پورا دیکھنے کے بعد آپی کی باتشیت ہو رہی تھی مینجر سے پورا بات کر کے ان کا فائنلیز ہو رہا تھا تو تب تک میں یہاں پہ آکے آپی کا گاڑی میں انتظار کر دی تھی اسی وقت مجھے یاد ہے کہ ایک فلوٹنگ فلوٹنگ کی ویڈیو ریکارڈ کرنا تھا تو میں نے آپی کو فون دیا اور آپی نے وہاں پہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کے لے کے آئے آپی دیکھیں وہاں پہ بیٹھ گیا اگر چھائے کافی کچھ بھی ہے تو بہت اچھا لگ گیا دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھائے نیچے پانی یہاں پہ بیٹھے ہوئے نیچے وہاں پہ پانی سا پورا ہم لوگ دیکھ سکتا ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ویو تھا اس کے بعد ہم نکل گئے تھے گھر کی اور کیونکہ اندھیرہ ہو رہا تھا اور جلدی نکلنا تھا اور جیسے بچوں کی فرمائش تھی تو ہم یہاں پہ آئے البیک ہوتل کو جو ہیچ بی آر لیاؤٹ میں ہے اور یہاں پہ بہت ساری ورائٹیز تھی چکن کی تو اس میں آپی نے کچھ سپیشل چکن بول کی کچھ آرڈر کیا تھا تو انہیں وہ سپیشل چکن بول کی اچھا لگا تو آپی نے وہ آرڈر کیا اور ہم یہاں پہ ویٹ کر رہے تھے اس کے بعد میں کیسے بھول سکتی ہوں یہ دیکھیں جامون اتنی تیسٹی تھے جامون اور یہ ہے قدو کی کھیر بوٹل گارڈ ہاں قدو کی کھیر ہے یہ تو ہم یہاں پہ ٹیسٹ بھی کر رہے تھے وہاں پہ پیکنگ ہو رہی تھی اور یہاں پہ میں اور آپی کچھ کھا رہے تھے کچھ ٹیسٹ کر رہے تھے چکنگ مٹھا سب یہاں پہ ٹیسٹ کر کر کے لے رہے تھے اور یہاں پہ بچوں نے ہمارا بہت انتظار کیا ہمارے ساتھ ساتھ چکن کا انتظار تھا ان لوگوں کو دیکھیں چکن دیکھیں یہ لوگ ہمیں بھول گئے اور یہاں پہ آلماس بچوں کا ڈینر سٹارٹ ہو گیا تھا امی سب کے لیے ڈینر بنا رہے تھے امی اور جیسے کہ زینب اور اسماعیل کو کھلا رہے تھے امی کیونکہ یہ لوگ کھانے بہت ساتھ آتے ہیں اس لیے امی زینب اور اسماعیل کو کھلا رہے تھے اور جیسے ہی ہم لوگ آگئے تو ہم نے بچوں کو چکن بھی دے دیا تو میں ہم پہ سب کھا رہے تھے چٹنی جو بھی تھا وہ الگ کر رہی تھی کیونکہ چٹنی تو بہت تیز ہوتی ہے اس کی بچے نہیں کھاتے بس مائنوس میں کھاتے ہیں تو مائنوس کے ساتھ میں چکن ایک پلیٹ میں ڈال کے وہاں پہ لے کے گئی ہال میں تو اس بار بچے نہ ڈیننگ ٹیبل پہ کھانے کے لئے بیٹھے تھے نہ کچھ نہ دستر بچھایا ہوا تھا بس ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کھا رہتے تو آنے کے بعد میں اور آپی وہی ڈانٹ رہتے ہیں بچوں کو دستر بچھا کے کھانا چاہئے کیونکہ امی کے ہاتھ سے تو نہیں ہو رہا تھا ڈینر بنا کے امی تھک گئے تھے جو بھی تھا ہال میں بیٹھ گئے تھے کیونکہ ہم لوگ نہیں تھے تو امی نے بہت کچھ مینج کیا تھا تو اکیلے امی ساتھ بچوں کو لے کے اور یہ ہے چکن سپیشل چکن میرے موں میں ابھی پانی آ رہا ہے دیکھیں چکن کھانے کے بعد بچے آلموسٹ کھانا فینش کر چکے تھے اس کے بعد چکن کھانے میں بہت مزا آیا بچے چکن کھایا اور تھوڑی دیر بیٹھ کے ٹی وی واش کر رہے تھے اور اس کے بعد سب لوگ نماز پڑھ کے اپنا اپنا بستر ڈال کے سو گئے تھے تو چلیے فرینز یہی پہ میں اپنا بلوگ ان کرتی ہوں اسلام علیکم